موسیقی 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 اب یہ اس سے جا کے ملائے جہاں سے اس کی پیر بنا ہوا تھا تو وہ بھی دیکھیں تھوڑا سا زخمی تھا اور ان سے ان کی تھوڑا سی لڑائی ہوئی تھی اور اس کی جو فیمل ہے ابھی وہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس ہی نے اس سے فائٹ کی تھی اور اس کو زخمی کیا تھا تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی آگے جی تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کیجئے گا کیونکہ آگے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور کافی انفرمیشن میں آپ کو دوں گی جو پیرٹس بالتے ہیں یہاں میں پیرٹس کو اوپر نیچے سے جو پیر جنہوں نے فورٹ چک دیا دو بیبی کو میں اوپر چھوڑ چکی تھی اور دیسرے کو بھی آج چھوڑ دیا میں نے اب یہ دو رہ گئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بھی میں جا رہی ہوں چھوڑنے اوپر کیج میں تاکہ یہ بھی اوپر سیٹل ہو جائے یہ آپ اس میں دیکھیں تھوڑی سی نوک جو کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ٹانگ میں تو وہ اسی پرابلم ہے اور وہاں اس کی فیمل نے جو ہے وہ ایک دے دیئے ہیں ادھر بھی ماشیلہ سے تو آپ یہی سوچ رہو ہیں ابھی تو چکز باہر آئے تھے پھر انڈے دے دیئے تو بس ان کا یہ بریڈنگ سیزن ہے سردیوں میں تو یہ بہت زیادہ دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ڈسٹرپ نہ کریں تو میں ان دونوں کو میں نے اوپر ڈال دیا ہے اور پہلے ایک ڈالا ہے جو اپنے پچھلے بھائی سے ملا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ کتنا خوش ہو رہا ہے اور دونوں آپس میں مل کے اور اب یہ ایک رہ گیا ہے جس کی ٹانگ تھوڑی سی ڈیمیج ہے اس کو بھی میں اوپر ڈال دی ہوں ٹھیک ہے جی تو میں نے اب جو ہے یہ میں دیکھ رہی ہوں یہ پلائنگ بھی لے رہے ہیں خوب اور ان کو مسا آ رہا ہے میرے خال سے اوپر جا کے کیونکہ تھوڑا اور بڑا کیج اوپر کا تو اوپر صحیح رہتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیار کر رہا ہے اس کو کیونکہ یہ اسی کا بھائی ہے کیونکہ کل میں نے ان دو کو ڈالا تھا اوپر اور آج تیسرے بھائی کو ڈال دیا اس کے اور اب چوہتہ جو نیچے رہ گیا ہے جس کی ٹانگ تھوڑی سی ڈیمیج ہے اس کو بھی میں ڈالنے چاہ رہی ہوں یہ رہا ہو یہ مجھے بہت کارٹ رہا تھا بڑی مشکل سے میں نے اسے پکڑا ہے اور یہ جو نا ایک جھانسہ دیکھ کے کہ یہ میری فنگر ہے تو وہ اس کو کٹ کر رہا تھا تو اب میں نے اس کو بھی ڈال دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے گھٹا ہو گئے ماشاءاللہ سے اور یہ بہت سارے ہوتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دیکھتے ہیں اب ان کا آنکھیں کیا کرنا ہے پھرحال تو میں ان کو اوپر والے کیج میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں کیونکہ نیچے جو پیر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے دیتے ہیں اور پھر انہیں سپریشن چاہیے ہوتی ہے ورنہ وہ اپنے ہی بچوں کو مارنے لگتے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو اوپر کر دیتی ہوں پیرٹس کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہو گئے ہیں اچھے خاصے تو آپ لوگ اگر شوق رکھتے ہیں پالنے کا تو میں ضرور ایسی ایک ویڈیو اپلوٹ کروں گی جس سے کیسے میرے پیرٹس بڑھے ہیں ماشاءاللہ سے میرے پاس صرف دو پیر تھے مجھے پیرٹس کا بلکل شوق نہیں تھا پہلے جتنا مجھے فینچس کا تھا تو یہ بس اپنے آپ خود بہت خود بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بھی چھوٹے چھوٹے سے یہ آپ کو چکس نظر آ رہے ہوں یہ بھی جب تھوڑے سے اڈلٹ ہو جائیں گے بڑے خود فیٹ کریں گے تو میں ان کو بھی اوپر والے کیج میں ڈال دوں گی کیونکہ اس وجہ سے تاکہ یہ بھی اوپر سیٹل ہو جائے کہ ان کا پھٹا کیوں ہوا تھا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جس ہنڈی سے ہٹا ہے در ایک وائٹ فی میل ہے جس نے ایک دیا ہوا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اور جب یہاں پیر بن چکا ہے اور اس نے انڈا بھی دے دیا ہے تو یہاں یہ بلکل نہیں پسند کرتی کہ کوئی اڈلٹ بھی آگے بیٹھے کیونکہ یہ بہت حفاظت کرتے ہیں چکس کی اپنے انڈوں کی بہت ساتھ کیر کرتے ہیں اور کیر اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے کو زخمی بھی کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے اس سے پھڑا ہوا تھا تو اس کو انہوں نے مارا تھا اور الگ کر دیا تھا میں نے اس وجہ سے تو بس اب آگے دیکھتے ہیں کہ ان کا پھڑا ہوتا ہے کہ نہیں مزید پلحال میں نے اسی میں ڈال دیا ہے اور یہاں دیکھیں آپ یہ لانگ فلائنگ لے رہے ہیں اوپر کیونکہ ان کو تھوڑا سا نیو کیج لگائی ہے جو میں نے نیچے سے چکس ڈالے ہیں تو بس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اور جنہوں نے پالے ہوئے بیلٹس وہ بھی مجھ سے کچھ آئیں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں نے اس کو خالی کر دیا ہے اور اب یہاں صرف پیئر رہ گیا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے چکس اوپر آگئے ہیں بس یہ یلو چکس جو ابھی نیو ہیں اور یہ بھی ہانڈی سے بہار آئیں تو یہ بھی جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو میں انہیں بھی اوپر ٹرانسفر کر دوں گی اللہ حافظ اجازت دیجئے